مشکلات میں گھاورانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں وقت تو گزری جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی نہیں بلائی جا سکتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ تو آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھئے بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زکم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اکل مند اور حساس لوگ ہمیشہ انگم اور فکر میں مفتلا رہتے ہیں کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کیا ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے جن کے حالات خراب ہوں لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا جن کی تربیت خراب ہو انسان کے الفاظ نہیں بولتے بس اس کا وقت بولتا ہے دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہ کرنے چاہیے گلتیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ مر چکا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے عورت اپنی عمر کے بارے میں وہ اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کرے اپنی بیستی کا جواب اتنی عزت سے دیں گے سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اکتیار میں ہے یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن صدر جائیں گے لیکن اس وقت تک میرے دل سے کچھ لوگ اتر جائیں گے ہمیشہ ایک لاکھ سے بات کیا کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیب دیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت کھیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے بنا محبت کرتا ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ انسان کے پاس ایک وسی قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی گلتیوں اور کھامیوں کو دفنہ آیا کرے جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں تو وہ مقتصر لکھیں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں تو وہ اکثر کاموش رہا کریں گے وہ حقیقی امن اور بلوگت کا زمانہ ہوگا دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کریں بلکہ خود اچھا بن کر انہیں سیکھائیں کہ اچھا انسان کے سا ہوتا ہے جب محبت ملے تو سب حق خوشی سے ادا ہوں گے محبت کے بغیر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے جو تکلیف میں ساتھ کڑے ہوتے ہیں انسان گم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فکر محسوس کرتے ہیں کسی کے لیے اتنا مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دے زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے محبت وفاددار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باسول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناکھوش ہوتے ہیں کچھ دروازے ہم رو رو کر کھولنا چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں خاصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ زندگی کے ادھے گم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے کریدتا ہے آج کل لوگ دعاوں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں مرد اس عورت کی اپنی جان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے جو اس کے گم اور اداسی کو خوشی میں بدلنے کا ہنر جانتی ہو آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہے گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرنوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے وغیر مرتا ہے آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہے محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو شور کلاری نہیں تماشائی کرتے ہیں انسان گم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی زندگی کے آدھے گم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے کریدتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو عزت لاہ دیتا ہے لوگ نہیں اگر کچھ سکھنا ہے تو خاموش رہنا سکھو ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو گیر بھی اپنے لگتے ہیں اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے جن کا بروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی بس یوں ہی انسان زندگی کے پہے ریشم کی تان کی طرح الچھا چلا جاتا ہے زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتا مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت اندر سے رب ہے چھوٹا سا رب ہر رب کی آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے کبھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی کھوات ہوتی ہے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیق برستان ہو جہاں وہ لوگوں کی گلتیوں اور کامیوں کو دفنا آیا کرے کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسا ہی ہوتا ہے ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور محبت قتم ہو جاتی ہے مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگل ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہ ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے موسیقی